اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بچو آج ہم نائن کلاس کے بائیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں چیپٹر نمبر فور ہے اور جو ٹوپک ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے وارٹر بینس پروبلمز ان کو ہم آج جسکس کریں گے اس سے پہلے جو ہم نے سٹڈی کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا اوسموسس اور کچھ ٹرمز تھیں جن کو ہم نے ریڈ اوٹ کیا سٹڈی کیا جیسے ہائیپر ٹونک آئیپورٹونک آئیسوٹونک سلیشنز کیا ہوتے ہیں اور آج اسی کنڈیشن کو ان ٹرمز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے آہ وارٹر بینس پروبلمز ان کو ہم سٹڈی کریں گے کہ وارٹر بینس پروبلمز کیا ہوتی ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں آپ نے پیچھوڑا ٹوپک جو ہے وہ ضرور یاد کیا گا اور آج ہم نیکس ٹوپک کے طرف چلیں گے کی نیس ٹوپک کی طرف جانے سے پہلے بچوں اگر آپ میرے چائمیں نئے ہیں تو جانے کو سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو آن کر لیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی امبرز کو شیئر کریں تاکہ آپ کو یہ میری لیسن ٹائم پر مل سکیں شروع بچوں سٹارٹ کرتے ہیں ٹوپک جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے وارٹر بیلنس پروگلمز لیکن یہ ہمیں ایسے سمجھنے آئے گا بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ڈیاگرام کی طرف چلنا پڑے گا تو ہم چلتے ہیں اپنے ڈیاگرام کی طرف جی یہ آپ کو یہاں پر ڈیاگرام نظر آ رہی ہے تو یہ عام طور پر وارٹر بیلنس پروگلمز جو ہے یہ اینیمل سیل اور پلانٹ سیل میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اینیمل سیل کو ہم پڑیں گے اس کے بعد پھر ہم پلانٹ سیل کی بات کریں گے اور اینیمل سیل کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ ایک کنٹینر ہے اور اس میں ایک سلیوشن ہے اس میں جو سلیوشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ہائپوٹونک سلیوشن ایک ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اسین کے اندر سیلیوٹ کی مگدار کم ہے اور پانی مقدار زیادہ ہے اگر یہاں پہ سیلز کو رکھا جائے تو کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کیونکہ پانی زیادہ نہیں کیونکہ یہ ایسٹو سیلز کے اندر جا رہا ہے جب یہ ایسٹو سیلز کے اندر جائے گا تو اندر جا کے سیلز کے اندر جا کے پانی کا جو لیول ہے وہ زیادہ کر دے گا اور جب پانی کا لیول زیادہ ہوگا تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے انیمل سیلز میں سیل وال نہیں ہوتی بلکہ جائے سیل میمبرینز ہوتی ہے اتنا اندر ترچیٹ پریشر کر دے گا پانی کا کہ یہ جو سیلز ہے یہ رکچر ہو جائے گا ہٹ جائے گا اور ہٹنے کے بعد پرسٹ ہونے کے بعد یہ جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا سیلز ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ وہاں کہ اینیمل سیلز کے لیے جو ہائیپورٹونک سلیوشن ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کنڈیشن میں جو اینیمل سیل ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں ہائیپورٹونک سلیوشن کی طرف آئیسوٹونک کی طرف ہم لاسٹ میں آئیں گے تو ہائیپورٹونک کے اگر بات کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیپورٹونک یعنی کہ سلیوٹ کے مندار زیادہ ہے سلیوشن میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ سلیوٹ جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اور وارٹر جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہے اگر پانی کم ہے تو کم ہونے کے وجہ سے یہ دیکھیں سیلز کے اندر کا جو پانی ہے وہ باہر آ رہے سلیوشن میں آ رہے کیونکہ وارٹر زیادہ کم ہے اور سلیوٹ زیادہ ہیں تو اس لیے اندر کا جو پانی ہے وہ جب باہر آئے گا تو اندر جو ہے ٹونی سٹی یا ٹرگر پریشر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جب ٹونی سٹی یا ٹرگر پریشر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو سیل جو ہے وہ کیا کر جائے گا شرینگ کیج کر جائے گا اور شرنگ کرنے کے وجہ سے بھی جو سیل ہے وہ سروائب نہیں کر پائے گا اس سلیوشن میں تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ جو ہائپر ٹونک سلیوشن ہے یہ بھی ایک اینیمل سیل کے لیے ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ اس ہائپر ٹونک سلیوشن میں اینیمل سیل سروائب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں تھرڈ ٹائپ جو کہ ہمارے پاس ہے آئیسو ٹونک سلیوشن آئیسو ٹونک سلیوشن میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا وارٹر ہوتا ہے اتنا ہی سلیوٹ ہوتا ہے تو اس سلیوشن میں فیفٹی پرسن وارٹر ہے اور فیفٹی پرسن کیا ہے سلیوٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا پانی اندر جا رہا ہے اتنا ہی پانی باہی رہا ہے ٹھیک ہے جتنا پانی اندر جا رہا ہے اتنا ہی پانی باہی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سیل کو کوئی فرق نہیں پر رہا اور جب اس سیل کو کوئی فرق نہیں پر رہا تو آئیسوٹونک سلیوشن کی اندر جو سیل ہے وہ نارمل رہے گا اور نارمل رہنے کی وجہ سے پھر یہاں پر سروایف کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اینیمل سلیل جو سروایف کر سکتا ہے وہ جسٹ اور جسٹ آئیسوٹونک سلیوشن میں سروایف کر سکتا ہے ٹھیک ہے باقی ہائپورٹونک اور ہائپورٹونک سلیوشن میں سروایف نہیں کر سکتا تو یہ تھا ہماری پاس اینیمل سیلز اور بچوں اس سے پہلے کہ ہم پلانٹ سیلز کی طرف چلیں میں اینیمل سیلز کی جو وہاں پہ ریڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریڈنگ سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم پلانٹ سیلز کی طرف چلیں گے تو یہ ہماری پاس ہے واتر بیلنس پروبلم اور یہ جو فرس پراغر آپ کیا گیا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کس کا ہے یہ اینیمل سیلز کا ہی دیا گیا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ ہیں ریڈنگ سیلز یعنی کہ ریڈنگ سیلز جب آپ رکھتے ہیں پانی اس میں آئیسوٹرونک سلیوشن میں دے سیلز بولیم ریمین کونسٹنٹ بکاز دا ریٹ آف دا واتر ایز اینٹرین سیل ایکوور دا ریٹ آف دا ایٹ ویش دا موونگ آؤٹ جی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو آئیسوٹرونک سلیوشن میں رکھیں گے تو کہتے ہیں کہ سیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں کہ جتنا پانی اندر جا رہا ہے اتنا ہی پانی باہر آ رہا ہے تو سیلز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا ملاحظہ ہے کہ سیلز میں سروائب کر سکتا ہے یعنی کہ لیفٹ سائیڈ بڑی سلیوشن پر رکھیں گے اگر یہاں پر رکھتے ہیں تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں کیونکہ سلیوشن پانی زیادہ ہے پانی زیادہ نہیں پیدا سے اس میں سیلز کے اندر جائے گا سیل پانی سے بھر جائے گا اور یہاں تک کہ سخت ہو جائے گا اور یہاں تک کہ رپچر بھی ہو سکتا ہے جس کے لئے سے جیسے بلکل بلون ہوتا ہے تو مضوع میں یہاں پر سیلز سروائب نہیں کر سکتا سیمیلرلی اسی طرح جی کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو ہائیپرٹونک پر رکھا جائے جیسے کہ یہ ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں سے پانی جو ہے وہ پائے نکلتا ہے بیو ٹو ہائیپرٹونک سلیوشن کی بجائے سے یعنی کہ سلیوٹ زیادہ ہوتا ہے پانی کم ہوتا ہے پانی باہی نکلے گا جب باہی نکلے گا تو یہی جو سیلز ہے وہ کیا کر جائے گا شرینکیج کر جائے گا اور سکر جائے گا سو اس طرح ہائیپرٹونک انوائیمنٹ جو کہ فریش وارٹر کی ہوتی ہے اینیمال سیلز ملسٹ ہیب آلویز پریزن ایکسیسیب اینٹری آف وارٹر جو کہ سی وارٹر کی ہوتی ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان مہور میں زندہ رہنا ہے تو جو کہ ہائیپرٹونک فریش وارٹر ہوتا ہے وہاں پہ اگر انیمال کو زندہ رہنا ہے تو ان کے پاس ایک ایسی سٹریٹیجیز ہونی چاہیے کہ وہ پانی کو ایکسٹر پانی کو اپنے اندر انٹر ہونے سے روک سکے اور اگر ہائیپرٹونک سلیوشن میں زندہ رہنا ہے تو ان کے پاس ایسی سٹریٹیجیز ہونی چاہیے کہ وہ پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکے تو یہی سٹریٹیجی جو ہیں وہ اینیمل سیلز کو یہاں پہ سروائب کر سکتی ہے ٹھیک ہے سمندر میں یا فریش وارٹر میں تو یہ تھا ہمارے پاس اینیمل سیلز کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں پلانٹ سیلز کی بات کرتے ہیں اور پلانٹ سیلز جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے تو اس کی ہم اگر بات کریں اس کا ہم یہاں سے رائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو ہائپرٹونک سلیوشن میں رکھیں جس میں سلیوشن کے نے اینی پرسنٹ ہے پانی کے نے اگر is پ Thermal Buns رژ پرسنٹ ہے پانی کم ہے تو پانی کم ہونے کی وجہ سے سیلز کے اندر کا جو پانی ہے وہ باہر آئے گا اور جب باہر آئے گا پانی تو سیلز کے اندر اس کیلیے چیز ہے جو کہ ایک پلانٹ سیلز کے لیے ٹھیک نہیں ہے سیلز کرنا یا پلازمولائز کرنا ایکی یہ چیز ہے تو کہتے ہیں کہ وہ انیمل سیلز کے لیے ٹھیک نہیں ہے جس ویہاں پہ سوری پلانٹ سیلز کیلئے ٹھیک نہیں ہے سینکیج کرنا جس ویہاں سے یہ جو سیل ہے یہ یہاں پہ سروائیب نہیں کر پائے گا ہائپرٹونک سلوشن میں اگر ہم آئیسٹونک سلوشن کی باز کریں تو جس میں ففٹی ففٹی پرسن اماؤنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پانی انٹر ہو رہا ہے اتنا ہی پانی پاہی آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیل پہ کوئی فرق نہیں پر رہا اور فرق نہ پرنے کے لیے سے یہ سیل فلیسٹ یعنی کہ نرم ہو جائے گا کیونکہ جو بلانٹ سیلز ہوتے ہیں ان کو ترگیٹی چاہیے ہوتی ہے ان کو ترگر پریشر چاہیے ہوتا ہے اور اس کو ترگر پریشر نہیں مل رہا ترگر پریشر نہ ملنے کے لیے سے یہ یہاں پہ بھی آئیسٹونک سلوشن میں بھی سروائیب نہیں کر سکتا اس طرح ہم آئیپرٹونک سلوشن کی بات کریں تو جو کہ بلانٹ سیلز کی بگ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں سلوٹ کم ہے تھارٹی پرسن سلوش ہے سلوٹ ہے اور سیمنٹی پرسن سولوڈ یعنی کہ واٹر ہے اس کا میں پانی زیادہ نہیں کیا جب سیلز کے اندر پانی جائے گا جب سیلز کے اندر پانی جائے گا تو اندر جا کے اس کو بھر دے گا اندر جا کے ترگر پریشر لگائے گا ترگر پریشر لگانے کی وجہ سے سیل میمبرین کے اوپر فورس پڑے گی لیکن بچوں یہ جو سیلز ہے پلانٹ سیلز یہ رپچر نہیں ہوگا یہ رپچر کیوں نہیں ہوگا یہ اس لیے رپچر نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ایڈکل سیل وال ہے جو کہ ایک ایکسٹر وال ہے اور وہ کیا کرے گی وہ ایک مضبوط لیر ہوتی ہے جو کہ سیلز کو رپچر ہونے سے بچا لیتی ہے اس لیے یہاں پہ جتنا مرضی پریشر پر جائے بلکہ یہاں پہ پریشر اچھا ہوتا ہے ٹرگر پریشر ہونا چاہیے سیلز کا اور ڈرگر پریشر ہونے کی وجہ سے یہ سیل یہاں پہ سرپائیو کر پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلانٹ سیل ہے اس کے لیے نورمل پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے ہائیپوٹونک ہے ٹھیک ہے تو سمجھا گی اینیول سیلس کے لیے نورمل پوزیشن تھی ہے آئیسوٹونک جبکہ پلانٹ سیلس کے لیے نورمل پوزیشن کون سی ہے ہائیپوٹونک وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کیا وجہ ہے اب ہم چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف اور ریڈنگ کر کے ہمیں آپ کو بتا دوں گا سمجھا دوں گا یہ جو پیراگراف سیکنڈڑا جو پیراگراف دیا گیا ہے یہ آپ کا پلانٹ سیلس کا دیا گیا ہے تو ان کے پر میں پڑھتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ واتر بیلنس پروبلم آر سم وات ڈیفرنٹ پا پلانٹ سیلس کہتے ہیں پلانٹ سیلس کے لیے یہ جو پروبلمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ بیکاز آپ یہ ترجیل سیل وال کیونکہ ان کے سیلس کے پاس نہیں ہوتی اور سیل وال کو ترجیل چاہیے ہوتی ہے اس وجہ سے most plant cells live in hypotonic environment جاہا تر جو plant survive کرتے ہیں وہ hypotonic environment میں survive کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو باتا رہی ہے کیا سے there is low concentration of salute in extracellular fluid then in cells as i deserve water tend to move first inside the cell and then inside the volume when the uh fuel increase in size آپ کے لئے جب یہ سانتھا جو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ اسی کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہاں پہ پانی اینٹر ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جاتا ہے آہ ویکیول کے پاس کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پلانٹ سیل میں ایک ہی ویکیول ہوتا ہے اور کافی بڑا ویکیول ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب پلانٹ سیل میں جاتا ہے تو پلانٹ سیل میں سب سے پہلے ویکیول میں جاتا ہے جب ویکیول فل ہو جاتا ہے پانی سے تو یہ ترجل ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور یہ فورس لگاتا ہے سائٹو پلازم پہ اور سائٹو پلازم فورس لگاتی ہے سیل میمبرین پہ اور سیل میمبرین فورس لگائے گی سیل بال پہ ٹیک ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ رپچر نہیں ہوگا رپچر کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس سیل بال ہے اور سیل بال مضبوط ہوتی ہے اس کو ترجل ہی چاہیے ہوتی ہے تو وہ سیل کو رپچر نہیں ہوتا اور جب یہ رپچر نہیں ہوگا تو اس کنڈیشن میں جو سیل ہے وہ بلکل سخت ہو جائے گا اور ترجیڈ ہو جائے گا اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ترگر پریشر اور اس طریقہ کال کو ہم نام دیتے ہیں ترگر ٹھیک ہے یہی وہ بتا رہا تھا کہ ترگر پریشر کیا ہوتا ہے اور ترگر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیسوٹونک ایوارمنٹ در نارٹ اب تیک آپ واٹر اینف کہتے ہیں آئیسوٹونک میں پانی زیادہ نہیں جائے گا جسکہ سے جو سیل ہے وہ یائنے کہ لوس اور نرم ہو جائے گا اور ہائیسوٹونک مہارمنٹ میں ہوتا ہے کہ پلانٹ پانی کو ضائع کرتا ہے اور ضائع کرنے کے ایسےس کس جو بلا یہ م 누가 شرینکیج کر جائے گا ہوتی کرنے کے کے ایسے آہ سائٹو بلا ضم کو ہم نام دیتے ہیں پلازمولائیسز اسیم بلازم امن یعنی بلازم یعنی سائٹو بلازم اور لائیسیت ملسٹر یعنی کہ سائٹو بلازم کا پریگ روڑ ہونا اس کو ہوتا ہے تو یہ بچو آپ کو سمجھ آگے جو سروائیو کرتا ہے جبکہ جو وانیمل سیل ہے ہوسروائیو کرتا ہے ہوتا ہوتا ہے آئیسو ٹونک میں اٹھا ہوتا ہے تو یہ تھا واتر بیلنس پروگلم اب ہم آگے چلتے ہیں نیکس اور نیسٹ ہمارے پاسطہ ہے تو ہمارے پاس اسموسسنی رائے اور آسماسیز اور آسماسے اس کا کیا کام ہوتا ہے آسماسیز اپس میں کیسی ہوتے ہیں اپنی پر آرمین آگے ہیں گار بائی ٹائم گار سائل آرمین بچوں جو یہاں پہ بتا رہا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دن کے وقت آپ کو آمٹا پہ فوٹو سینٹیز بھی ہوتی ہے اور آہ آہ گلائی پولائسیز بھی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ ریسپریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ آہ سیل گلوکوز مناتا ہے اور سلیور کی نقدار زیادہ ہوتی ہے اور جو سٹرومیٹا ہے وہ اوپن ہوتے ہیں سٹرومیٹا اوپن ہون پانی ان میں انٹر ہوگا سیلز کے اندر ہو سویل ہو جائیں گے کھول جائیں گے ان اس فارم اس شیقل میں اس کو ہم ترجید جو ہے یعنی کہ گارڈ سیلز میں انٹر ہوتا ہے اور گارڈ سیلز وہ شیپ کی ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایسے بلکل جھوٹ جاتے ہیں جب پانی اس میں نکلتا ہے and between them at night رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ اس دو سلیوٹ کنسٹیشن رات کے وقت فوٹو سندیز نہیں ہوتی اور سلیوٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے واتل leave them پانی ان کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کے بعد گارڈ سیلز سے باہر نکلتا ہے گارڈ سیلز سے باہر نکل یہ بعد جو گارڈ سیلز ہوتے ہیں وہ فلیسید نرم ہو جاتے ہیں ان کا فارم بوت گارڈ سیلز ریسٹ اگینس این ایڈر ٹائپ آپ دہ اوپنی کلوز اور اس میں پھر وہ کیا کہ جو سٹرومیٹا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کلوز رہتے ہیں اور ان کا اوپن اور کلوز ہونے کا جو ترکہ کا ہوتا ہے وہ ان کی کنسٹریشن آپ سلیوٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ او ٹھیک ہے تو یہ وہ بتا رہا تھا نیکس چلتے ہیں اپلیکیشن نوری جا آپ سیمی پرمیابل میمبرینز کی طرف سیمی پرمیابل میمبرینز کی طرح اپلیکیبل کرتی ہے کام کو یہاں پہ اوسموسیس دیکھیں اوسموسیس تو آپ نے پڑھ لیا ریورس اوسموسیس کے جنہوں وہ سیمی پرمیابل کام کرتی ہوگا اکثر آپ کے جو پانی کو ساف کرتے ہیں وہ یہ ہی ریورس اوسموسیس کے ذریعے ہی فلٹر ریشن کرتے ہیں جس کے اسے پانی کو ساف کیا جاتا ہے اس کو مختلف پروسیس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے ہم چانتے ہیں سمی پرمیابل میمبرینز آر کیپیبل اینڈ سپریٹنگ دا سبسٹانسز کے اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ چیزوں کو الہدہ الہدہ کر سکتی ہے آرٹیفیشنی سنتیسائی سمی پرمیابل میمبرین آرٹیفیشن طریقے سے بھی ان کو بلائے جاتا ہے اور برانے اکبال use for the separation of bacteria and vices ان کا اسمال کیا جاتا ہے bacteria vices کو الہدہ الہدہ کرنے کے لیے بیکاس bacteria کے نارٹ سمی پرنے مہم کیونکہ جو bacteria ہوتے ہیں وہ اس میں سے cross نہیں کر سکتے ان advanced water treatment technology جو مزید پانی کے انصاف کرنے کی technologies ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ وہ ریورس اوسموسیس کا پروسیس کرتے ہیں جس کے ایسے bacteria وغیرہ کو وہ filter کر دیتے ہیں یا دوسرے particle کو filter کرتے ہیں filter کرنے کے بعد جو ریورس اوسموسیس کو process کے ذریعے پانی کو ساف کر کے تو پانی کو ہم تک پھونٹ جاتے ہیں تو یہ وہ جو ہمارے پاس تھا سمی پرمیابل میمبرین یا ریورس اوسموسیس تو اس کی اگر definition آپ کو آجیں تو یہاں سے آپ نے کرنی ہے in advanced water treatment technology membranes based filtration system are used in this process سمی پرمیابلین separate the salt from water ڈیورس اوسموسیس یہاں تک آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ پائنٹ اوٹ کرنی جائے گا پر ہم انشاءاللہ جو filtration ہے آہ بلکہ filtration بھی آج ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ایک چھوٹا سا topic ہے filtration تو بلکہ کل پڑھیں گے کل ہم یہاں سے filtration سے start کریں گے آج سے اتنا ہی ہمارے topic جو ہے وہ کافی ہے تو topic کو پڑا سنیے گا سننے کے بعد پھر جائے وہ ہمیں انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ جائی ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ آئی ہو تو آپ comments میں جا کے میں اس question کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا answer جب وہ ضرور دوں گا اور نئے topic کے لے کے ہم کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے تب تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ